موسیقی اسلام علیکم جاگو لاہور کے ساتھ میں ہوں سیدہ ارملا حسن جناب امید کرتی ہوں آپ بلکل ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور ایز یو جل ہمارا شو ٹیون کرنا بلکل نہیں بھولیں گے جناب آج کا شو ہمارا بہت خاص ہونے والا ہے بہت ساری ہائپننگ ہو رہی ہے ملک کے اندر اس حوالے سے آج ہم باقاعدہ طور پر پیس اور اس سب کی ایک میسیج دینے کیلئے اپنا ایک گھنٹے کا پروپر شو اس کے لئے ریڈیگیٹ کریں گے اس سے پہلے بھی ہم جو نیو سٹوریز پر ڈسکاشن کرنے والے ہیں جن پہ وہ بھی ہم اوبرال اس سیٹویشن کو لے کر چلیں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کے ساتھ کچھ ریسرچ شیئر کرتے ہوتے ہیں اور ابھی آپ کو بتائیں گے کہ ٹکنالوجی کی دنیا میں کیا کیا نیا کام آگیا ہے ویسے تو جب ہم آفیس میں سونے کی بات بھی امیجن بھی کرتے ہیں تو میں خیال آتا ہے اچھا جناب بہت ساج ہے کہ ہم سو رہے ہوں گے یہ کتنا عجیب سا لگے گا یا ویسے بھی آپ کام کے دوران سونے والی کھابٹس کو بالکل بھی یہاں پہ تو امیجن نہیں کر سکتے کہیں بھی لیکن جناب ایسا ہی ہوا کہ ویسے یہ ساتھ میں میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں ریسرچ بتاتی ہے کہ اگر آپ کام کے دوران دن پر اگر آپ آفیس میں بیزن ہیں چھوٹا سا ناپ لے لیتے ہیں تو اس سے آپ کی جو کہلے کام کرنی کی ایفیشنسی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے لیکن چونکہ ایک ایسا ڈسک تیار کر دیا گیا ہے آرامدہ جس پہ آپ دفتر کے اوقات میں بیٹھ کر ریسٹ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو لگ رہے کہ آپ تھگ گئے ہیں یا آپ پروپلی ورکنگ نہیں کر پا رہے تو اس میں آپ کو بیٹھ جو ہے وہ اویلیبل ہوگا اچھا جناب ہنانی ڈیزائنر نے لکڑی دھات اور لیتر سے ایسی ڈسک بنائی ہے جو ضرورت کے وقت بستر میں بھی بدل سکتی ہے اور یہ ڈسک آرم ڈسک کی طرح آپ کو کام کرنے کی سہولت تو فرام کرے گی لیکن اس کے جو نچلے پوشن میں حصے میں یہاں پر انہوں نے جناب ایک بیٹھ سا بستر سا لگا دیا جہاں پر آپ کام کے دوران آرام بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ فریش ہو جائیں اور یہ گھر میں بھی استعمال ہو سکتا ہے اگر یہ دفاتری کی بات کیجئے تو گھر میں بہت پیارا لگے گا اور اکثر لوگوں کو کہا جاتے ہیں جناب جو لوگ رات کو دیر تک جاگتے ہیں اور صبح وہ جلدی آفزز ان کی ریٹین ہوتی ہے جانے کے لیے تو دیفینیٹلی تھکے بھی ہوتے ہیں نین بھی پوری نہیں ہوتی تو کام کرنے میں اس طرح سے نہیں ہوتا یہ ایک بڑی جنرل بات ہے کہ آپ رات کو بہت لیٹ سوتے ہیں سمٹیمز مجھے صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے میں لیٹ سو تو میں فریش نہیں رہتی ہوں لہٰذا بہتر ہوتے یا تو آپ جلدی سو سیں اور اگر آپ جلدی نہیں سویں تو پھر ایسا آفس تلاش کریں جہاں پہ آپ کو یہ بیڈ اور ڈسک ساتھ میں ملے تاکہ آپ کام کے دوران تھوڑا سا آرام بھی کر سکیں اور کہا جاتے کہ جو لوگ اپنی نین پوری نہیں کر پاتے اور کام بھی اسی رفتار سے کٹے ان میں بہت سارے موت سمیت کئی امراض کے بڑھنے کا خطشہ یعنی رسک پر ہوتے ہیں وہ بہت سارے لوگ تو بہتر ہے ذرا زبرستی ناز آگے نین پوری کریں اور اس ڈسک کا استعمال بھی آپ کچھ سکتے ہیں اچھے جناب اور یہ اگلی ریسرچ ہے ہم سب کے اس بڑے کام کی ہے وہ اس طرح سے کہ ہم روز کبھی نہ کبھی کوئی ریپورٹر یا کوئی ایسے لوگ آتے ہیں کہ جناب ہم ٹرافک میں پھک رہے ہیں اتنی ٹرافک ہے کہیں کام کنسٹرکشن کار اور ہے اچھے چائنا میں ایک شخص ہے جناب انیس سالہ شخص ہے انہوں نے اپنے لئے ایک طریقہ ڈھونڈا اپنے آفیس پہنچنے لگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو انیس سالہ ہیں جناب انشورنس ایجنٹ ہیں جنہوں نے ٹرافک میں ایک گھنٹہ فسنے کی بجائے کام پر پہنچنے کا نیا طریقہ نکالا ہے اور یہ نوجوان ہر روز دریاغ کو پیڑل بوڑن کے ذریعے عبور کر کے ایک گھنٹے کا فاصلہ چھے منٹ میں تیہ کرتے ہیں اور چھے ماہ پہلے تک وہ درائیف کر کے یا بس پر جایا کرتے تھے لیکن مہا پر ایک بریج کے اوپر کنسٹرکشن کا کام جاری تھا جس کی وجہ سے روز کی بنیاد پر لیٹ ہو جاتے تھے لہٰذا انہوں نے اس تکاہ دینے معمول سے تنگ آ کر اس پیڑل جو ہے بوڑنگ کے ذریعے دریاغ کے کنارے سے دوسرے کنارے جانے کا فیصلہ جس میں ان کو چھے منٹ لگے تو انہوں نے جناب سوچا کہ یہ تو بڑا شانت میں چھے منٹ میں میں ادھر سے چلا جاتا ہوں تو میں ایک گھنٹے جو پورا چکر کھا کے ٹریفر میں پھستا ہوں تو لہٰذا انہوں نے اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے اپنے سامان کو جس میں ان کا کوٹ اور لپٹاپ شامل ہوتا ہے وہ ایک واترپروف بیگ میں رکھتے ہیں اور ایک پروفیشنل جو پیڑل بورڈ ہے اس پر سوار ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ ایک ہزار میٹر چوڑا دریا بور کرنے کے لیے چپو کا استعمال کرتے ہیں اور اس کو پہن جاتے ہیں اور دوسری طرف وہاں پر ان کی چھے منٹ میں ان کی رسائی ہو جاتی ہے پھر وہ دریاہ پار کر کے اپنا جاکٹ نکالتے ہیں ڈرائے ساکس بہنتے ہیں اور جوتے بہن لیتے ہیں اور پیڑل بورڈ اٹھا کے اپنے دفتر چلے جاتے ہیں اور انہوں نے اپنی ویڈیو جناب سوشل میڈیا پر ڈالی جسے سارفین بہت حیران بھی ہوئے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی خبردار کیا ہے کہ بغیر کسی ٹریننگ کے بغیر کسی پرپر سیف سائٹ پر رہتے ہوئے آپ نے یہ کام کرنا ہے ایسے کام نہیں کرنا لہٰذا پیڑل بورڈنگ اس کے ذریعے دریا پر دریا پار کرنا ڈیفنیٹلی ایک مشکل کام ہے ان کے پاس ٹریننگ ہوگی تو یہ ایسی حرکت کر رہے ہیں تو ویسے آسان طریقہ دریا کے ایک طرح سے جہاں پورے شہر کا ذکر لگا کے جاتے ہوں گے دریا پار کر کر رام صاحب پہنچ کریں اچھی مزیدار چیز ہے ٹھیک ہوگیا جرام صاحب نیکسٹ آپ کے ساتھ جو ہم آپ کو پتانے والے ہیں بہت سارے دفعہ ہمارے دن میں ایسا ٹائم آتا ہے یا ہفتے میں دو ہفتے میں ایک ٹائم آتا ہے جب آپ کا دماغ بلکل محب ہو جاتا ہے آپ کا کانسٹریشن ہی رہتی ہے کام پہ کانسٹریٹ کرنا چاہ رہے ہو لیکن آپ نہیں کر پاتے ہیں اس کی بہت ساری وجوات ہوتی ہیں ایدگر کوئی شور مچا رہا ہے کوئی آپ کا محول آپ کو ایسا نہیں مل رہا جناب آنلائن سٹور نے آپ کی مشکل آسان کر دی ہے اور نوے ہزار روپے میں سر پر رکھنے والے اور سوچنے والے خصوصی تھوٹ باکس کو جو ہے جناب آنلائن اویلیبل کر دیا ہے اگر آپ آفیسز کی دیکھیں تو نوملی آپ کی آفیس میں جہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہاں بھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پر ایسی صورت ہوتی کہ آپ سوچ نہیں پاتے ہیں لہٰذا آنلائن سٹور نے جناب چھے سو پچاس ڈالر میں گتے اور کپڑے سے خصوصی جو تھوٹ باکس ہے اس کو فروغ کی لیے پیش کر دیا ہے جہاں آپ کو سوچنے میں مشکل ہو سے آپ اپنے سر پر رکھیں اور سوچنا شروع کر دیں یہ تھوٹ باکس اپنے نام کی طرح اس کے ساتھ موجود تھوٹ سٹول بھی ہے جہاں پر آپ بیٹھیں گے تھوٹ باکس کو اپنے سر پر رکھیں گے جو کان ہے ان میں باکس کے ساتھ ملنے والے ائر پلگز لگائیں گے اور ساتھ میں آپ دنیا اور مافیا سے بے خبر ہو کر سوچنا شروع کر دیں گے تھوٹ باکس کو جناب دہ فارم امپوریوم نامی آنلائن سٹور نے 4.95 پاؤنز بھی یعنی کہ سکس وفٹی ڈالرز اور پاکستانی 90 ہزار بنتے تقریباً اس کے فروغ کی لیے پیش کر دیا جناب اور اس کے سب دس یونٹ فروغ کیلئے پیش کیے گئے اور اس میں پلاسٹک کا ہلمٹ بھی ہے جسے سر پر ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے اور باکس کے ساتھ اپکی اے پلگز بھی جن کو آپ کانوں میں لگا سکتا کہ آپ کا آواز نہ آئے اور اس کے کالرز کو شنج کرنے کے لیے پی جناب جو کپوں کے فلٹر بھی لگائے گئے ہیں اور جس پر آپ بیٹھ کر سر پر یہ تھوٹ باکس رکھ کر اور آپ سرلی کے ساتھ جو بھی سوچنا چاہیں آپ سوچ سکتے ہیں تو دیفنیٹلی یہ کچھ انٹرسٹنگ ہے اور اچھی ایک چیز ہے ایڈیشن ہے ورنہ اکسر آپ نہیں سوچ پاتے بہت سا ہی زفرے فیز ہوتے ہیں محول نہیں ملتا لوگ ادھر 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 آپ کو آپ کی توجہ کہیں اور جا رہی ہے تو یہ اچھی چیز ہے اب بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاجر ہوں گے آپ دیکھتے رہیے جا گو لہارت